بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں بہترین طریقی پر مدد ملتی ہے کہ ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں لاؤس آف لائف کو جو کہ فائر کی ویسے ہوتا ہے جو کنٹرول پینل ہے کسی بھی فائر ڈیڈیکشن یا علام سسٹم کا جو کنٹرول پینل ہوتا ہے وہ اس کے برین کی طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ ریسپونسبل ہوتا ہے کہ ویریس انپوٹس اور آؤٹپٹس جو ہوتے ہیں ان کو مونیٹر کر رہا ہوتا ہے انپوٹس کے اندر جتنی بھی ڈیوائسز ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں پینل کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں فار ایکزمپل مینل کول پوائنٹ ہیں آپ کے ہیٹ سموک کے ڈیڈیکٹرز ہیں ان تمام کو اور جو آؤٹپٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں جیسے کہ بیلز ہوتی ہیں شوپ لائٹس ہوتی ہیں کمیونکیشن سسٹم ہوتے ہیں یا پھر ایمرجنسی ٹیلیفون ڈائلرز ہوتے ہیں یا پھر بیلڈنگ کے کنٹرولز ہوتے ہیں ان تمام کو وہ مونیٹر کر رہا ہوتا ہے کنٹرول پینل جو ہے وہ بھی ڈیفرنٹ رینج کے ہوتے ہیں وہ سمپل یونٹ بھی ہو سکتا ہے جو کہ سنگل انپوٹ یا آؤٹپوٹ زون پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے یا پھر ایک کمپلیکس کمپیٹر ریون سسٹم ہوتا ہے اور جو کہ سنگل بیلڈنگز کو یا پھر ایک پورے انٹرائی پلینڈ کو جو ہے وہ کبر کر رہا ہوتا ہے اگر فائل آم پینل کی بات کرتے ہیں یا فائل آم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا یہ دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں کنونسل فائل آم سسٹم اور ایک کو ہم کہتے ہیں اٹسیبل فائل آم سسٹم کنونسل فائل آم سسٹم کے اگر ہم بات کریں تو یہ فیزیکل کیبلنگ جو ہے وہ انٹرکنیکٹ ہوتی ہے سیورال کال پوائنٹ سے ڈیڈیکٹر سے اور سگنلز جو ہیں اندھی وائر کے تروں بیک آرہا ہوتا ہے مین کنٹرل یونٹ کے ساتھ جو کال پوائنٹس اور ڈیڈیکٹرز ہیں وہ ان کو ارنج ہیا جاتا ہے زونز کے ساتھ سے ان کی لوکیشنز کو مارک ہیا جاتا ہے تاکہ وہ علام دے تو پتہ چلے کون سے زونز ہے اور ہر زون جو ہوتا ہے اس کی ایک کہنا چاہیے انڈیکیشن لیمپ ہوتا ہے اس کا اور یا پھر وہ ڈسپلے کی طرح آرہا ہوتا ہے یا پھر کسی جگہ پہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس زون کی لائٹ بھی بلنک ہو رہی ہوگی اور اس کا ڈسکرپشن بھی آرہا ہوگا کہ یہ اس زون سے آپ کے پاس علام جنریٹ ہو رہا ہے جو اڈرسیبل سسٹم ہے اس کا جو ڈیڈیکشن پرنسپل ہے وہ آلموست سیم ہے جیسے کہ کنوننسل سسٹم ہے لیکن جو اس میں مین ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ جتنے بھی ڈیٹیکٹیر اڈرسیبل سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں تمام کا ایک انڈیویجیل ایڈرس آسائن ہوتا ہے اور تمام کا ایک انڈیویجیل ایڈرس ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے اور یہ آپ کو پن پوائنٹ لوکیشن دے رہا ہوتا ہے اور یوزلی یہ بائی ویانز آف اڈپ سوچ ہوتا ہے ڈپ سوچ کے تروں یہ آپ کے پاس اس کی اگزیک نوٹیفکیشن آ رہی ہوتی ہے اور کنٹرول پینل جو ہے آپ کو اگزیک پین پوائنٹ لوکیشن دے رہا ہوتا ہے اور دونوں میں اگر آپ ایڈوانٹیجیز اور ڈیس ایڈوانٹیجیز کی بات کریں گے تو کنونسل سسٹم جو ہے اس میں آپ کو جب بھی کوئی زون کی بات کرے گا تو آپ کو اس پورے زون کو سرچ کرنا پڑے گا وہ زون ایک ایسے کمپلیکس کا بھی ہو سکتا ہے جس میں بہت ساری بیلڈنز ہیں اور کسی ایک بیلڈنگ کا ایک زون ایڈنٹیفائی کر دی ہے اس زون کے اندر اب جتنے بھی رومز ہیں جتنے بھی کہنا چاہیے ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں ہر ایک کو اور وہاں کے ڈیٹیکٹرز کو آپ کو ڈیٹیکٹ کرنا پڑے گا جبکہ جو ایڈرسیبل سسٹم ہوتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پین پوائنٹ ایکیورسی جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ لیٹس اپوز کہ بیلڈنگ نمبر xyz ہے اس کے اندر روم نمبر abc ہے اس کے اندر ڈیٹیکٹر نمبر c2 ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمرجنسی رسپونس کا ٹائم منیمائز ہو جاتا ہے علام آیا اور ایڈرسیبل سسٹم کے تھروں آپ کو ایکزیک پین پوائنٹ لوکیشن ملتی ہے تو فائر کی تیم ایمیڈیٹل وہاں پر رش کرتی ہے اور فورن سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے تو یہ ایکچولی بڑا بینفیٹ ہے ہمارے ایڈیٹسیبل سسٹم کا اس لیے کافی ٹائم ہو چکے ہے کہ آپ تمام لوگ جو ہے ایڈیٹسیبل سسٹم بھی طرف سوچ ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی بڑی اچھی awareness ہے لوگوں کو اس کے بارے میں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے کمپنیز جو ہیں وہ بھی ایڈیٹسیبل سسٹم کی طرف سوچ ہو رہی ہیں اب اگر بیسک کمپنیٹس کی بات کرتے ہیں کسی بھی فائل آم سسٹم کی تو بیسک پانچ سے چھے element ہوتے ہیں میں اس وقت آپ کو پانچ بیسک کمپنیٹس کی بات کروں گا جو بیسک پانچ کمپنیٹس کون سے ہوتے ہیں فائل آم سسٹم میں پہلا تو فائل آم کنٹرول یونٹ ہوتا ہے جس کی میں نے آپ کو بات کی کہ یہ ایک برین کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے دوسرا جو پاور سپلائی ہے اس کی پرائیمری یا پھر جس کو ہم مین پاور سپلائی کہتے ہیں وہ ہوتی ہے فوراں سے بیک اپ پہ چلا جائے پھر اس کے اندر ون اور مور انیشیٹنگ دیوائیسے سرکٹ اور سگنلنگ لائن سرکٹ ہوتے ہیں فر اگزمپل مینل کول پوائنٹس ہیں دیتیکٹرز ہیں سپرنکلر وارٹر فلو سوچز کے علام ہیں اور پانچوان جو ہے ون اور مور فائل آم نوٹیفکیشن اپلائن سرکٹ ہوتے ہیں فر اگزمپل بیلز ہے ہون ہے لیمس ہیں سپیکرز ہیں تو یہ وہ بیسک پانچ کمپلنٹس ہیں جو کہ ہر فائل آم سسٹم کے ادھر موجود ہوتے ہیں ایک ایک کر کے ان کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں FACU یعنی فائل آم کنٹرول یونٹ اب جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ برین کے طور پر کام کر رہا ہوتا ہے اور مونیٹر کر رہا ہوتا ہے انپوٹس انکنٹرنگ آل دی آؤٹپورٹس تمام انپوٹس اور آؤٹپورٹس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کو فائل آم کنٹرول یونٹ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کوئی اس کو فائل آم کنٹرول پینل کو کہہ رہا ہوتا ہے کوئی اس کو فائل آم پینل کہہ رہا ہوتا ہے تو سب ایک ہی چیزیں ہیں لوگ اپنے اپنے حساب سے اس کو different names اور انہوں نے دیئے ہوئے ہیں اچھا different type of conditions ہوتی ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں فائل آم کنٹرول یونٹ کے اوپر وہ کیا ہیں کبھی یہ آلام کی شکل میں ہمارے سامنے آئیں گی کبھی ہمارے پاس ہمارے سامنے سپروائزر کی صورت میں نظر آئیں گی اور کبھی یہ troubles کو indicate کر رہی ہوں گی ان کو بھی آگے آگے دیکھ رہے ہوں گے تو these conditions جو ہیں also can result in a single being sent to the supervising station اور یہی جو ہیں supervising station کی طرف بھی جا رہی ہوں گی اب علام کیا ہے علام کا مطلب ہے ایک ایسی condition ہے ایک immediate threat ہے life کو property کو یا اس mission کو جس کے تحت یہ system ہم نے لگایا وہ ہے اور اس کا ایک example یہ ہو سکتا ہے کہ ایک smoke detector جو ہے وہ ایک signal دے رہا ہے کہ control unit کو کہ جہاں پر وہ موجود ہے وہ smoke detector اس جگہ پہ smoke کی presence موجود ہے اور وہ initiate بھی کرے گا ساتھ میں ایک علام کو تاکہ جو documents ہیں وہاں کے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہاں پہ کوئی smoke detector نے smoke detect کیا ہے اسی طرح سے جو trouble ہوتا ہے trouble conditions کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی issue ہے کوئی fault ہے file arm system کے ساتھ اس کا example یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی break ہو گیا ہے initiating device circuit کے اندر اور یہ trouble sign کے طور پہ control unit کو report کر رہا ہوگا اسی طرح سے جو supervisory ہے اگر ہم supervisory کو دیکھیں گے تو supervisory conditions کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا issue جو کہ system process یا equipment کے ساتھ ہے اور monitor کیا جا رہا ہے file arm control unit کے ساتھ اس میں آگے ہم detail میں بات کریں گے supervisory section جب آئے گا اس کی example یہ ہو سکتی ہے کہ sprinkler system کا جو valve ہے وہ close ہے جو وہ supervisory کی information آپ کو دے رہا ہوگا اور یہ supervisory signal جو control unit پہ ہوتا ہے اس پہ کہنا چاہیے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہوگا power بڑی بارڈی چیز ہے بہت important ہے کہ file arm system جو ہے اس کو ایک reliable power supply دی جائے تاکہ وہ emergency کے اندر کام کرتے رہے تو جو primary power supply ہوتی ہے تو جو بھی ہمارے پاس power supply آ رہی ہوتی ہے let's suppose کہ government کی جو بھی companies ہیں وہاں سے جو وہاں power supply آ رہی ہے mainly file arm panel انہی کے ساتھ connect ہوتے ہیں جس کو utility generated electric power کہتے ہیں لیکن جو connection ہے یہ branch of circuit ہے the connection must be from a branch circuit اور یہ dedicate ہونا چاہیے کہ file arm system کے لیے یعنی file arm system کو جو بھی power supply آ رہی ہے وہ notify ہو کہ یہ supply file arm system کے لیے ہے تو اس کو بالکل بھی کہنا چاہیے disrupt نہ کیا جائے سپلائی کو اور اس کے اندر بغیر کسی permission کے کسی قسم کی کوئی modification بھی نہ کی جائے کیونکہ directly power supply دے رہا ہے file arm panels کو اور circuit connections جو ہیں وہ mechanically protected ہونے چاہیے تو یہ تو ہو گیا primary power supply اب ہوتا ہے secondary power supply secondary power power supply جو ہے وہ properly size کی بیٹریز کے ساتھ آپ اس کو دے رہے ہوتے ہیں for example کتنا بڑا پینل ہے اس کے ساتھ کتنے ڈیتیکٹرز اٹیچ کیے میں آپ نے کتنا بیک اپ چاہیے کتنی دیر کا بیک اپ چاہیے تو یہ اچھی تفصیل تو آپ کو nfp 72 میں ملے گی کہ آپ جنریٹر رون ہو جاتے ہیں تو یہ جو بیک اپ سپلائی ہے وہ سٹینڈ بائ جنریٹر سے بھی آ سکتی ہے سکینڈی پاور سپلائی فار آر سپلائی سپلائی دی اینرڈی دی سپلائی اب یہ کہتا ہے کہ جو بیٹری بیک اپ ہے یا جو سٹینڈ بائ جنریٹر سپلائی وہ امیڈی آنا چاہیے لیٹ سپوز کہ جو بھی آپ کی پرائی سپلائی تھی اگر وہ پرپر والٹی جس کو نہیں دے رہی ہے اور سسٹم پرپلی کام نہیں کر سکتا رہا ہے تو ویدن تھرڈی سیکنڈ میں ریپیٹ کر رہا ہوں ویدن تھرڈی سیکنڈ یہ آپ کی بیک جس کے ساتھ ہمارے تمام دیتیکشن کے سپریشن کے آلاج جو ہیں وہ جڑے ہو ہوتے ہیں اب ہم سکرکٹس کی اس میں بات کرتے ہیں فائل آم کے اندر نوم نوملی جو ہے بیسک تھری سکرکٹس ہوتے ہیں پہلے کو ہم کہتے ہیں انیشیٹنگ ڈیوائیس سکرکٹ دوسرے کو ہم کہتے ہیں نوٹیفیکیشن اپلائنس سکرکٹ ن اے سی اور تیسرے کو ہم کہتے ہیں سگنل سگنل لائن سکرکٹ اس کو ایک کر دیکھتے ہیں اچھا انیشیشن کے جو ہم نے بات کی تھی تو انیشیشن آف آف آر 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 جو کہ سگنل دے رہ آر 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 سوریستن کے اوپر کہ سگنل فرم ان انیشیٹنگ دیوائز can create an alarm condition یہ ایک alarm condition کو بھی create کر سکتا ہے اور supervising condition کو بھی اور base کرتا ہے type of detectors and fire alarm control unit کے کہ سگنل جو ہیں وہ انیشیٹنگ دیوائز circuit کے th�로 جاتے ہیں اگر جو ہمارا conventional panel ہے یا پھر وہ سگنلگ لائن circuit کو use کرتا ہے اگر ہمارے پاس اےڈرسیبل سسٹم ہے نوٹیفکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو فائل آم سسٹم جو ہے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ آپ کو notification alert دے تاکہ جو occupants وہاں کام کر رہے ہیں ان کو پتہ چل جائے کہ وہاں پہ یہاں جو emergency forces ہیں پتہ چل جائے اس notification کے تھوہ یہاں پہ کوئی emergency ہوئی ہے اور notification جو ہے وہ visible اور audible location sorry notification appliances کے تھوہ ہوتی ہے visible کا مطلب ہوتا ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ lights ہوتی ہیں اور وہ blink کر رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جو audible ہوتی ہیں یعنی کہ وہاں پہ کوئی ایسے sounder ہوتے ہیں جس سے آپ کو آواز آ رہی ہوتی ہے fire کی condition میں اور یہ ہمیں علام بتا رہے ہوتے ہیں یہ پھر speakers ہوتے ہیں اور اس کی tones ہوتی ہیں voice signals ہوتے ہیں signals ہوتے ہیں horns ہوتے ہیں اور وہ single tone پہ کام کر رہے ہوتے ہیں the file alarm control unit provides the signal to the notification appliances via notification appliance circuit اب یہ notification appliance circuit کے تھوہ یہ notification دے رہا ہوتا ہے signaling line circuits کی بات کرتے ہیں تو signaling line circuit جو ہوتا ہے وہ define کے جاتا ہے کہ circuit over two-way communication جب بھی two-way communication ہوتی ہے تو اس کو ہم signaling line circuit کے تھوہ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ جو normally two-way communication ہوتی ہے یہ addressable device اور system control unit کے درمیان میں ہو رہی ہوتی ہے یہ two-way communication ہوتی ہے supervision کی بات کریں تو یہ possible ہے کہ ہم utilize کر سکیں file alarm system کو کہ وہ monitor کرے conditions کو of other systems بھی process or equipment that are related to the building fire and safety system کے ان تمام کو یہ monitor کر سکتا ہے اور crucial to the mission of the building ہوتا ہے جس مقصد کے لیے لگائے گئے ہیں اس کے لیے بہت crucial ہوتا ہے اور supervision جو ہے include ہوتی ہے اس کے اندر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ fire protection system such as kitchen hood ہے kitchen hood کا جو fire suppression system ہے وہ بھی اس کے اندر ہوسکتا ہے valve room اور storage tank کے temperature ہو سکتا ہے fire pumps کی condition ہو سکتی ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے provide ہو سکتی ہیں جو کہ signal کے through file alarm control unit کے دیری ہوتی ہیں via initiating device circuit اگر conventional alarm panel ہے یا پھر signaling line circuit اگر ہمارا پاس addressable system ہے اس کے through اور یہ supervising condition جو ہے وہ بھی generate کر سکتی ہیں file alarm control unit پر اب ایک اور interesting چیز ہے emergency control functions اسی file alarm کے through ہم emergency control functions کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے file alarm control unit can be used to control the functions of other systems such as elevator recall elevator recall کیا ہے کہ جیسے کچھ alarm system اس طرح سے file alarm کے ساتھ بہت سارے system ایسے بھی link ہوتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کا کوئی بھی file alarm activate ہوتا ہے تو وہ جو lift کا system میں اس کو ایک command چلی جاتی ہے lift recall کی تو lift جہاں پر بھی ہوتی ہے وہ فورن سے نیچے ground floor پر آ جاتی ہے استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح سے door closure ہیں کوئی emergency door closes ہم نے رکھے ہوئے تھے door closure وہ open ہو جائیں گے لوگ وہاں سے آ جا سکتے ہیں فورن سے emergency میں یا پھر کچھ ایسے smoke control کے ہیں یا fire کے separation کے doors ہیں کہ وہ door بند ہو جاتے ہیں تو آگ ایک ایریہ سے دوسری ایریہ میں نہیں جا سکتی تو یہ بھی تمام چیزیں جو ہے emergency control functions جو ہیں ہم file alarm system کے through ہم چیک کر سکتے ہیں اور ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور جو most common way ہے that a fire alarm can do this through the use of a control circuit and a relay اب یہ آپ کو بچر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ کنٹرول circuit دیا ہوئے ایک relay ہے elevator کے لیے الگ ہے smoke control کے لیے الگ ہے اور close fire doors کے لیے الگ ہے اب اگر ان ساری چیزوں کو ہم summarize کریں کہ آج ہم نے کیا چیزیں سمجھنے کی کوشش کی ہے تو آج ہم نے file alarm system پہ بات کی ہے کہ file alarm system کیا ہوتا ہے file alarm system میں conventional system اور addressable system کیا ہوتا ہے ان میں difference کیا ہے advantages disadvantages پھر basic components کیا ہیں file alarm system کے پانچ system کے اوپر ہم نے بات کی پھر primary اور secondary power supply کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہم نے بات کی file alarm circuit types کیا ہوتے ہیں initiating ہے notification اور signaling line ہے پھر supervision کے اوپر ہم نے بات کی کہ کس طرح سے وہ system correct ہوتے ہیں supervision کے through اور emergency control functions کے اوپر بات کی ہے تو ہوب کے کچھ چیزیں میں آپ کو سمجھا پایا ہوں گا اور آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ file alarm system یا file alarm panel جو ہے اس کی basic چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے تو hopefully آپ کے لیے helpful ہوگا کہ جب آپ اپنے area میں ہوں گے تو آپ کو اپنا file alarm system file alarm panel جو ہے یا fire control unit جو ہے ان کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی تو اس کو اچھی طرح سے سمجھئے گا اپنے دوستوں تک پہنچائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا thank you very much اللہ حافظ